موسیقی غالباً آزار اندوستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ جب کسی سفیر کی جانب سے اپنی ریاہشگاہ پر عظیم الشان عید مللن تقریب کا احتمام کیا گیا اور اس میں شاہ امام سید احمد بخاری کو بطور مہمان خصوصی مدعو کیا گیا جس میں نہ صرف ہندوستان میں امن و امان بلکہ پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو اس کے لیے بطور خاص دعا کی گئی یہاں ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام روڈ پر واقع کنیڈا کے سفیر نادر پٹیل کی ریاہشگاہ پر عید ملن تقریب کا احتمام کیا گیا جس سے ایک نئی تاریخ رکم ہو گئی ہے اس تقریب میں شاہ امام سید احمد بخاری کے علاوہ نائب شاہ امام سید شابان بخاری سید تاریخ بخاری سابق چیپ الیکشن کمیشن اسوائی قریشی سابق سفیر ہند اور سابق رکن پارلیمنٹ میمہ ابزل ٹائم گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین ایم جی رحمان معروف اسکالر ڈاکٹر افتخار احمد سماجی کارکن سید توقیر عالم کے علاوہ سربیہ کے سفیر کوریا کے سفیر جاپان کے سفیر چکو سلاویہ کے سفیر کے علاوہ کئی دیگر ممالک کے سفرہ نے شرکت کی اس موقع پر نادر پٹیل نے آئے ہوئے میمانوں کی خدمت میں اظہار تشکر کیا اور عید کی مبارک بات پیش کی چیزیںگر دنیا ہمارا کیا ، یہ اچھی اچھی اپنے 보니까 جبان بلدہ ہمارا کی ہے تصہر اچھی اپنے اچھی اپنے hiệu راکی مستفا Sahکر احترام بہثاری کندوری اچھونکہ اپنے ریلیشوری اور امیدان کا طوری ہمارا کیا ملتیم قبول کندوری کمیشون نکہ جاندہ توانی جاندہ بدون دیٹھ دیفت کے ساتھ دیوارڈ واقعار بھی کمہم جمعہ دیمانی کینم اور کمھنید یا ایدسان ، من جمعہ دیمانیوک کینس اور یہ سب سے بھی اندر Lösung کیای ہے ہم مجھ سے اس کے لئے لیکن لکہ قطع رentedاں اور اکران آپ کو ستاکاً یا اگرام کھاناں اور یہ سبب اس کے لئے ہمامی جواناً میں ہم مبیننمی مناسبتا ہے مجھر کھوعا اما حالاً ممانم حالاً نقلقاً جمعہ مجھے کے لئے جمعہ مجھے کے لئے جمعہ مجھے ۔ جمعہ مجھے کی بنائے مجھے کے لئے ایشا شکریہ شاہ امام سید احمد بخاری نے بھی اظہار خیال کیا اور سب کو عید کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے بطور خاص کینیڈا کا شکریہ آدھا کیا آج ایڈ ملن کا پروگرام ہوا اور یہ پہلا موقع ہے کہ ہندوستان میں جتنے بھی مختلف سے فارت خانے اور سفرہ ہیں پہلا ایڈ ملن کا پروگرام ہم نے کنیڈین آئی کمیشنر کے طرف سے اٹین کیا اس موقع پر ایک دوسرے کو سب نے مبارک بات دی ہیں کیونکہ ہی کمیشنر صاحب بیسی کرنی گجرات سے تعلق رکھتے ہیں اور کبھی ان کے فور فادرز کنیڈا میں شیف ہو گئی تھے لیکن ایک اچھا موقع تھا کہ سب لوگ شریک ہوئے مختلف مقادر فکر کے لوگ مختلف مذاہب کے لوگ اور ایک دوسرے کو مبارک بات دی اور اس موقع پر میں نے بھی سب لوگوں کے ساتھ دن سے ملاقات ہوئی مبارک بات دی اور مختلف سفرہ نے یہ کہا کہ یہ ایک اچھا قدم ہے کہ کینیڈین آئی کمیشنر نے میگیری میڈرین کا پروگرام رکھا اور ہم بھی مشورے کے ساتھ آگی میڈرین کا پروگرام رکھیں گے تاکہ بائمی رب جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بنا رہے محلال میں اس موقع پر یہاں میں کینیڈا کے پرامنسٹر کے لیے خواہشات پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی کینیڈا کی طرف دیئے پوشحالی کے لیے دعا میں خوشی ہوئی کہ انہوں نے مجھے موقع دیا حالا کہ میں اس قابل نہیں تھا لیکن میں ان کے شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی عزت دی اور میں ایک بات پھر ہم کوئی موارک بات شکریہ کے ساتھ پیش کرتا ہوں کینیڈا سفارت خانے کی جانب سے جو تقریب کا انقاط کیا گیا یہ ایک قابل قبول اور قابل ستائش عمل ہیں اور انشاءاللہ جیسا کہ خود تیگر سفرہ نے یہ بات کہی ہے کہ وہ خود عید ملن تقریب کا احتمام کریں گے تو یقیناً اگر اس میں پیش قدمی ہوتی ہے تو یہ نہ صرف ہندوستان کے لیے بلکہ ان ممالک کے لیے بھی خوشگوار قدم ہوگا کہ جن سے ہندوستان کے رشتے ہیں یہ رشتے مضبوط ہوں گے ڈاکٹر ناصر خاتون ریز بگ رپورٹ ایم ایم سی نیوز انڈیا نہیں دل لیئے موسیقی